بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم اندیو دجالہ کیسے ہیں آپ سا باہیوب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے اچھا جی اتنے روزے خیر سے گزر گئے اور میں نے تو سپاگٹیز ہی نہیں بنائے تو آج تو بہت یاد آئی سپاگٹیز کی میں نے کہا چلیں سپاگٹیز بناتے ہیں کچھ چکن اور ویجیز کے ساتھ چینل کو سب سے پہلے اس کر دیجئے سبسکرائب اچھا اب یہ ہے کہ سپاگٹیز تو کر لیا ہے وائل آئل لے لیا ہے میں نے اس میں ادرک لسن کا پیس شامل کر دیا ہے اور جب یہ اچھے دریقے سے گولڈن ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر چکن جو ہے وہ شامل کر دینا ہے اور چکن کو میں نے تب تک پکانا ہے جب تک چکن کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے چکن کا کلر جو ہے وہ اچھے سے ہو گیا ہے چینج تو اب میں نے کچھ اس کے اندر سوسز ایڈ کرنی ہے جیسے کہ سراشا سوس چلی سوس ورسٹر سوس اور میں نے سپائچز میں اتنے زیادہ نہیں ڈالنے بس اس میں میں بلیک پیپر ڈالوں گی کٹیوی لال مرچیں شامل کروں گی اور ڈالوں گی میں اس کے اندر چکن کیو جتنا کم آپ لوگ اس کے اندر مسالے ڈالیں گے اتنے ہی یہ دلیشیس اور ٹیمٹنگ بنتے ہیں تو یہ سارے مسالے ڈال کے کچھ پانی تھوڑا سا شامل کروں گی اور تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ چکن ہو گیا ہے ٹینڈر تو اب باری ہے اس کے اندر ویجی ٹیبلز ایڈ کرنے کی میں نے ویجی ٹیبل میں بند گوبی اور شملا مرچ لیا ہے یہ سب ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد یہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے میں بوائل سپاگٹیز اس کے اندر شامل کری ہوں اور دوں گی اس کو اچھا سا مکس لیجئے جناب تیار ہو گئی ہے میری بہت ہی مزیدار ٹیمٹنگ سی گوڈ لوکنگ سی اس پاگٹیز ضرور ٹرائی کیجئے کا دعا ہمیں یاد رکھیں خوش رہیے خوش رہنے دیجئے چینل کو ضرور کیجئے سبسکرائب اپنا رکھئے بہت سارا خیال ملوں گی نیکسٹ ویلاغ میں ٹیک کیر جی اللہ حافظ